جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو بخوبی علم ہے کہ پیرامیڈکل سٹاف مقمہ صحت میں ریڈ کی حیثیت رکھتے ہیں امرجنسی ہو یا کرونا کا وبا ہو ہر وقت پیرامیڈکل سٹاف فرنٹ لائن ورکر بن کر ہمیشہ اپنا کردار ادا کر کے صحت کی سہولیت فرائم کرتا ہے اور احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری سر انجام دیتا ہے موزے صافی حضرات نو ستمبر دوہزار اکیس کو صوبائی سنڈیمن اسپتال کوئیٹر میں پیرامیڈکس اور کچھ ڈاکٹرز کے درمان ایک خوشگوار واقعہ پیش آیا جس میں چند نامناہاد مسیح اور ڈاکٹرز نے پیرامیڈکل سٹاف فیسیویشن کے ممبرام پر حملہ آور ہو کر انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جس سے کئی پیرامیڈکس زخمی ہوئے افسوس کی بات یہ ہے کہ سیول اسپتال کے ایمیس صاحب نے پیرامیڈکس کا موقف سنے بغیر جانبداری کا مظاہرہ کر کے گھنڈا گرد ڈاکٹرز کا ساتھ دیکھ کر مظلوم پیرامیڈکس کے خلاف ایف آئی آر کٹوایا اور سیول اسپتال کے صدر آجی شفاہ مینگل کی محتلی کے حکامت بھی جاری کیے اور نہ ہی کوئی کمیٹری بنایا نہ ہمیں سنا گیا قانون کی رول کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انتظامیہ انکواری کمیٹری بنا کر پہلے تحقیقات کرتے پھر ذمہ داران کے خلاف کاروائی کرتے لیکن ایمیس کی انتقامی کاروائی کی وجہ سے پیرامیڈکس پر پولیس نے ایف آئی آر کر لیا لیکن جن ڈاکٹرز نے گھنڈا گردی کیا ان کے خلاف ایف آئی آر کرنے سے انکار کر دیا ظلم کی انتیہ تو یہ ہے کہ ایمیل سی بنانے والا پولیس سرجن نے بھی پیرامیڈکس کا ایمیل سی کٹوانے سے انکار کر دیا اور انہیں کی کیس نہیں لی اور ایمیس بھی ایک ڈاکٹر ہے اور سب کے سب ہی ڈاکٹر کو تحفظ دینے میں لگے ہیں مظلوم پیرامیڈکس کو کوئی بھی سننے والا نہیں ہے موزے صافی حضرت اس پریس کافرنس کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے ادارے ایوان امالہ میں بیٹھے ہوئے بالا حکام چیف جسٹس آف پاکستان آئی جی بلوچستان کور کمانڈر بلوچستان اور وزیر اعلی بلوچستان سے ہم پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر دہشتگرد ڈاکٹرز کے خلاف ایف آئی آر درچ کر کے ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائی جائے اور موجودہ ایمیس کو فل فور ہٹایا جائے اور اسپتال کے پیرامیڈکس پر جھوٹی ایف آئی آر ختم کیا جائے اور حاجی شفاہ منگل کو فوری طور پر بحال کیا جائے بسورت دیگر تین دن کے بعد پاکستان پیرامیڈکل سٹاف ایسویشن بلوچستان پوری صوبی میں اتجاج کی کال دینے پر مجبور ہوگی نیز بلوچستان بھر میں اتجاج مظاہرے شروع ہونے کی صورت میں سنوار سے شروع ہونے والے پولی مہم بھی متاثر ہو سکتا ہے جس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ سوال آسپیٹل اور مقمہ ہیلتھ کی ذمہ دارہم پر آئید ہوگی آخر میں میں تمام صافی حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ بھی اپنی کلم کے ذریعے ہماری آواز کو ان بالا حکام تک پہنچا کر اپنا فرض نبائے یہی تو جناب ہم آواز لے کے یہاں پہ آئے ہیں کہ ہماری آواز آپ لوگ سنے اور ہماری آواز پہنچائے کہ وہاں پہ اسپیتالوں کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ ان ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھ کے کہی بار ہمارے ساتھ ایک دفعہ نہیں ہوا ہے تین سے چار دفعہ ہمارے لوگوں کو جناب آرک اٹھائی کی گئی ہے وہاں پہ دوسرے ملازمین یہ نہیں ہے کہ صرف ہم تنگ ہیں ان سے تمام موقع میں ہیلتھ میں کام کرنے والے تمام ملازمین ان سے تنگ ہیں آپ صحافی حضرات بھی آپ سر اندازہ کر لیں ہم پیرامیٹک صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ انصاف کریں کہ پچھلے کئی عرصے سے پیرامیٹک نے اسپیتالوں میں کہیں پہ تالہ بندی کی ہے کہیں پہ ہر تال پہ گیا ہے ہم نہیں چاہتے ہم اپنے نادار و غریب مریضوں کو جو اسپیتال میں سہولیت ملتے ہیں ہماری وجہ سے وہ سفر کریں لیکن یہاں پہ آپ دوست گواہ ہے اس بات کا کہ ہر دو ہفتے بعد مہینے بعد ہاسپیٹلوں کو تالہ لگا کے صرف اپنی منمانی اور وہاں پہ ایک دہشت پھیلائی جاتی ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کسی کے ساتھ الجنا لیکن وہاں پہ تمام باقی جتنے طبقے ہیں وہاں پہ نرسز کلرکس پیرامیٹکس سب ان سے سر تنگ ہے اس کے ساتھ عوام بھی تنگ ہے یہاں پہ لیکن یہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے سر آپ لوگ انصاف کرے کہ آپ صرف صحافی عزرات ہم یہ نہیں ہم آپ کے سامنے ہیں کہ ہاسپیٹلوں کے اندر کئی دفعہ کہ دور درست سے آئے لوگوں کی جو اپریشنیں کینسل ہو جاتی ہیں لوگ وہاں پہ ان کی وجہ سے ہفتوں ہفتوں جو بند ہوتے ہیں لوگ وہاں پہ جو ہے نا اتنا خرچہ کر کے ہوتلوں میں رہتے لیکن ہاسپیٹل جو ہے نا کسی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ناچا کی پہ ہاسپیٹل بند ہے تالہ ہے اور یہاں پہ ہماری بیروکریسی سیکٹری حکام بالا سب ان کے سامنے بے بس ہے ہمارے انتظامیہ بھی اس ٹیم مقمہ صحت میں کام کرنے والے تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ انتظامیہ بھی بے بس ہے ان کو جو کہتے ہیں انتظامیہ کرتا ہے وہاں پہ ایک دہشت کا سماع ہے ہم وہاں پہ اپنی ڈیفٹیوں پہ اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتے ہیں صبح جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں صبح صبح ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ صبح ہم کس ڈاکٹر کی تھپڑوں کا یا بدماشی کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا صبح ہم کس ڈاکٹر کی